السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملیز اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج ہم آپ سے بہت ہی آسان چکن کڑاہی یونیک ریسیپی آپ سے شیئر کریں گے تو یہ جیسے ہی دکھنے میں لگ رہی ہے یہ بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ بننے والی مزیدار یہ ریسیپی ہے اور آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بنائیے اپنی فیملی میں انجوائے کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسے بنی اور یہ آپ کھائیں گے یقین مانی ہے کہ آپ انگلیاں چاڑتے ہی رہ جائیں گے یہ ریسیپی ہی ایسی ہے لا جواب بہت ہی آسان بننے میں بھی بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے ہم نے لیے ہیں ٹماٹر چکن اچھے طریقے سے ہم نے چکن کو واش کر لیا ہے تو یہ ہیں ہمارے پاس چھے ادت بڑے سائز کے ٹماٹر ون کے جی ہمارے پاس چکن ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا چکن بھی لے سکتی ہیں تو میرے گھر میں زیادہ تر بونلیس چکن کھایا جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا بس ہڈی والا چکن ہے تو آپ جیسے ہی یہ مٹن میں بھی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں اور ادرک ہے سبز مرچے ہیں دھنیا ہے یہ ہم نے گارنش کے لیے لاسٹ میں رکھا ہے تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی اور کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ایک برطن کے اندر آئل ڈالنا ہے فلیم کو اون کرنا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس میں چکن کو تھوڑا سا ہم نے براؤن کرنا ہے لائٹ سا کلر اب ہم نے آئل شامل کر دیا ہے جیسے یہ آئل تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے اندر ہم چکن کو شامل کریں گے اس کو ہلکا سا کلر دیں گے بلکل لائٹ سا اس کو چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے عامروں کو شامل کریں گے اس کے اندر دیں گے جیسے یہاں ہے سا جاہاں ہوں جاہاں ہوں اس کے اندرいて بہتا ہے لائٹس جاہاں رسول جاہاں جاہاں ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے ایک چمچ سرخ مرچ ہاف چمچ اس میں نمک شامل کریں گے بلکہ ڈیڑھ چمچ اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ٹیماتر شامل کر دیں گے آپ نے پانی اس کے اندر بلکل شامل نہیں کرنا اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے اور اس کو ڈھککن دے کے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اچھے طریقے سے اس پر میلٹ ہو جائیں اور جو چکن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کک ہو جائیں دہیں شامل کریں گے اس کے اندر ہم آدھی پیالی اور یہ دہیں کے پانی کے اندر چکن بھی گلے گا اور ٹیماتر بھی میلٹ ہوں گے اب اس کے اوپر ہم ڈھککن دے دیں گے یہ دیکھئے اب دہیں نے پانی چھوڑا ہے ہم ٹیماتر کے سارے جو ہیں چھلکے وہ اتار دیں گے یہ دیکھئے اب اچھے طریقے سے سارے ٹیماتر اندر میلٹ ہو گئے ہیں اور اوپر آئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہی سارا آئل اوپر آجے اور اچھے طریقے سے اس کی ہم بھنائی کرتے جائیں گے اب دیکھئے آئل اوپر آ چکا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سبز دھنیا ادرک سبز مرچیں گرم مسالہ بلیک پیپر دیجئے ہماری مزیدار خوشبودار جھٹ پٹ چکن کڑا ہی تیار ہے اور آپ بھی اس ریسیپی کو بنائیے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسے بنی اس کو گرم گرم نان کے ساتھ گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیے اور انجوائے کیجئے جزا کرلا